مطابق ہم کیا کام کرتے بتاؤ ڈی جے بجانا مازاللہ شریعت کے مطابق ہے دولے کو چگدی پینا کر بٹھانا اور حلدی لگانا کیا یہ شریعت کے مطابق ہے لڑکی والوں سے دہز کے نام پر لاکھوں روپے ایٹنا کیا یہ شریعت کے مطابق ہے جوتے چورائی کی رسم پر چوری کا کام انجام دینا کیا یہ شریعت کے مطابق ہے ارے منگنی ہو تو ہزاروں رسمیں نکاح ہو تو ہزاروں رسمیں ولیمہ تو کرنا ہی چھوڑ دیا ہم نے رخصتی ہو تو ہزاروں رسمیں میں پوچھتا ہوں یہ ساری رسمیں تمہیں دیکھ سنے یہ کہاں سے لے کر آئے ہو تم اس کا کیا تعلق ہے شریعت میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں شادیاں شریعت کے مطابق ہوں گی اللہ شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل فرمائے گا شادی خانہ آبادی اس وقت بنے گی جب شریعت کے مطابق ہوگی آج بیٹیاں بیاہ کر جاتی ہیں اور سسرال میں مہندی کا رنگ بھی چھوٹتا نہیں ہے اور ساس سسرگالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ہم سے کئی ماہیں آ کر کہتی کہ حضرت ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہماری بیٹی کے مہندی کا رنگ بھی ابھی پھیکا نہیں ہوا شوہر نے مارنا بھی شروع کر دیا ساس نے جھڑکنا شروع کر دیا میں پوچھتا ہوں کہ آخر اس کی وجہ کیا شادی کے بعد گھر مہا بھارت کا میدان کیوں بن گیا شادی کے بعد تباہیاں بربادیاں دروازے پر دستک کیوں دیتی ہیں شادی کے بعد ایک جوان بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کو لے کر کہیں اور پڑائے ملک کیوں چلا جاتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ شادی کے بعد یہ پریشانی مسئیبت تو بلا کیوں ہے ارے آقا کی سنت ہے شادی کرنا اگر نکاح نبی کی سنت ہے تو اس میں برکت ہی برکت ہونا تھا پھر یہ تباہی کیوں آئی پھر یہ بربادی کیوں آئی اس کی وجہ کہ ہم نے نکاح سنت ہے اس کا نعرہ تو لگایا ہے لیکن سنت پر عمل کرنا در کناور ہم نے جب نکاح کیا ہے تو ہم نے شریعت کی بھی پرواہ نہیں کی یہ چار چار پانچ پانچ دن تک ڈی جے بجانا مازاللہ بتاؤ آپ کو یہ کس نے بتایا کسی گھر میں اگر کوئی شخص کوئی کہتا ہے کوئی نوجوان کہتا ہے کوئی باپ کہتا ہے میں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کی شادی میں یا بیٹا کہتا ہے میں اپنی شادی میں ڈی جے نہیں بجاؤں تو گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں ڈی جے نہیں بجے گا تو لوگ کہیں گے کہ شادی کا گھر ہے کہ میت کا گھر ہے ارے شادی ہو رہی ہے تو کچھ تو ناچ گانا ہونا چاہیے کچھ تو ہنگامہ ہو ہلا ہونا چاہیے یہ سب نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے شادی کا گھر ہے کہ میت کا گھر سنو ایک عالم کے بیٹے کی شادی ایک مولانا صاحب ان کے بیٹے کی شادی جب بارات تیار ہو کر چلنے لگی تو جانتے عالم دین نے کیا کہا عالم دین نے کہا جب میرا بیٹا گوڑی پر سوار ہو جائے گا تو ہم بارات کی شکل میں اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور پورے راستے ہم اول کلمہ دوہم کلمہ پڑھتے ہوئے چلیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم یہ دو کلمے پڑھتے ہوئے بارات لے کر چلیں گے جب دولہ بیٹا گوڑی پر اور بارات چلی کلمہ پڑھتے ہوئے عورتیں گھروں کی چھت پر آ کر کھڑی ہو گئی انہیں لگا کوئی جنازہ جا رہا ہوگا کوئی میت جا رہی ہوگی جب دیکھا کہ نہیں نہیں جنازہ نظر نہیں آتا بلکہ دولہ گوڑی پر سوار ہے اور ساتھ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں حیرت ہوئی آ کر مولانا سے پوچھا ہم نے تو کلمے کے ساتھ جنازے ہوتے دیکھے ہیں یہ پہلا دولہ ہے جو کلمے کے ساتھ نکلا ہے آخر بات کیا ہے تو جامتی و عالم دین نے جواب کیا دیا عالم دین نے کہا ہم تو کلمہ پڑھنے کے لئے کسی کے مرنے کے انتظار کرتے ہیں ارے ہمیں کلمہ اللہ نے کسی کے جنازے میں پڑھنے کے لئے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی جب بھی کوئی نعمت ملے اس کے شکر میں ہمیں اس کا کلمہ پڑھنا چاہیے میرا بیٹا دولہ بنا ہے یا اللہ کی نعمت ہے میرا بیٹا دولہ بنا ذرا سوچیں ارے جس بیٹی کے لئے ماں پریشام تھا جس بیٹے کے لئے باپ پریشام تھا جس بتیجی بتیجے بھانجے بھانجی کے لئے چاچا مامو کالا پھپا پریشام تھا تلاش کر کے چھے آٹھ مہینے سال دو سال کے بعد مناسب رشتہ ملا یہ رشتہ تجھے لاکر کس نے دیا یہ رشتہ ملایا ہے تو کس نے ملایا اب رشتہ مل گیا تو اللہ کا شکر نہیں اللہ کی نافرمانی مازاللہ